بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جو راستبازوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا جس کا شکر ہر سانس پر واجب ہے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم میں ہوں حبیب منجوٹا اور آج میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ پر یہ جو تبدیلی ہے یہ کیا ہے ضرور آپ جانتے ہوں گے کیونکہ پہلے انٹرویو بھی ہو چکا ہے اور آپ ان صاحب کرم سے ملاقات کر بھی چکے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جی جی سر اکمل انگریزی بالا صاحب کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں سر بہت خوشی ہوئی آپ کا آفس دیکھ کے اور آپ نے جو ہمیں انوائٹ کیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا عزت بخشی آپ نے سر بہت شکریہ اور آج ہم سر اکمل انگریزی والا صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ لائف کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں well this is very important question کہ آپ سب اور میں بھی اس بات کا بڑا مشتاق ہوں کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں اور بلکہ صرف ہمارے نہیں تقریبا آدھے سے زیادہ پاکستان کے جو ٹیچر ہیں تو وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں لائف کے اس کو جی سر تینکیو بری مچ آپ نے بڑا اچھا سوال کی سوال بھی کیا اور اچھا میرا جو زندگی کا دیکھنے کا انداز ہے انداز ہے بھی منیمالسٹ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم دنیا بدل دیں گے ٹھیک ہے ہمیں جو جو غلط لگتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے جا کے بدل دینا ہے اور ابھی تک بھی آج کی جو جنریشن ہے آج کی جو نوجوان ہے وہ یہ لگے ہوئے کہ میں نے پاکستان کو بدل کر دینا ہے میں پاکستان کو امیر بناوں گا یہ کروں گا تو میں بھی بچپن میں یہی سوچتے تھے کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ ادراہ ہی ہوا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بدلنا کیا ہے آگے کی طرف نہیں پیچھے کی طرف بہت زیادہ گین کرنے کی بجائے میں سوچتا ہوں اپنے آپ کو منیمائز کرنے کی کوشش میں یعنی سٹارٹنگ فرم ہنڈر ٹورڈ زیرو عام طور پر ہمارا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم زیرو سے ہنڈرڈ کی طرف کا سفر کرتے ہیں میں جو سمجھا ہوں ابھی تک اب جو سمجھا ہوں پہلے تھا ایک بندہ ہوتا ہے کہ زیرو سے ہنڈرڈ کی طرف یعنی ایسے جا رہے ہیں لیکن ہم مجھے لگتا نہیں ہمیں پیچھے کی طرف آنا ہے ہمیں اپنے آپ کو منیمائز کرنا ہے منیماللسٹ کرنا ہے جتنی چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو بھسانا ہے اتنے آپ پریشان ہوگے ہم یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں سوچ بدل کے بس سوچ یہ نا میں بچا رہا ہوں کہ عام طور پر ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم آگے 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 اور 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 زیادہ اور زیادہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ دکان والا ہوتا ہے دکان والا سامنے دو چھابڑیوں ایک لگاتا ہے پھر ایک زیادہ دور اور چھابڑی لگا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی دکان کا بیڑا گرک کر لیتا ہے وہ اور اور کے چکر میں اصل جو اس کی زیادہ کے چکر میں زیادہ کے چکر میں جو اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے وہ جو بینگ سیلف ہوتا ہے وہ لوز کر بیٹھتا ہے اور زندگی جیسے جیسے ضروریات بڑھ رہی ہیں ضروریات میرا خلال وہی ہیں پہلے والی ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوا تو ہم بھی ویسا کرنا چاہتے ہیں اس نے یہ کیا ہوا تو اس نے ویسا کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے اور یہ بھول جاتا ہے انسان وقت کے ساتھ کہ بیسیکلی وہ کون ہے کیا ہے ٹھیک ہے ایک آیت میں آپ کو پہلے ابھی پڑھ کے سنا رہا تھا کہ کہ وہ انسان اور جنوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے آپ روزی کمائیں آپ گروہ کریں آپ رائز ان شائن کریں آپ بڑے ہوں آپ بڑے پھنکہ ہوں آپ سلیبیٹی ہوں آپ برینڈ ہوں سب کچھ ہوں لیکن یہ سب چیزیں اس پرپس کو سرو کرنے کے لیے ہونے چاہیے نہ کہ وہ پرپس جو عبادت کا پرپس ہے وہ پیچھے رکھ کے آپ باقی چیزوں کو آگے اگر وہ پرپس ختم ہو جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر آپ کی ساری جو کوشش ہے وہ بکار ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جو ادراک ہوا ہے کہ ہمیں بہت آگے کی طرف نہیں جانے کی پیچھے سمیٹھنے کی ضرورت ہے میں دیکھتا ہوں کہ جتنا میں نے ابھی تک اپنے آپ کو پھیلایا ہے ہاں پروفیشنلی طور پر یہ ٹوٹی بھی ہے ایک روزی بھی کمانے کے کام ہے وہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں چھ ایریاز ہیں جن میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے مجھے سمجھا یہ اور یہ چھ ایریاز اپنے ویلیو کے ساپ سے میں ان کو اس طرح سے رکھتا ہوں میں کیا رکھتا ہوں میں نے سمجھا ایسے میری ادراک میں ایسے پہنچے سب سے نیچے پیسہ اس کے اوپر سہت اس کے اوپر آپ کی دماغ یعنی آپ پڑھتے لکھتے ہیں بالکل علم حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر آپ سوشل ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ ایموشنل ہوتے ہیں ایموشنل ہیں تو صحیح ہم ویک ہیں یہ سٹرنث کی بات سٹرنث کی بات کرو ہم فینینشلی سٹرنگ فیزیکلی سٹرنگ مینٹلی سٹرنگ سوشلی سٹرنگ ایموشنلی سٹرنگ ایند سپیریچلی سٹرنگ یہ چھ ایریاز میں نے دیکھے جو میری ادراک تک پہنچے کہ یہ چھ ایریاز کا ایگریگیٹ وہ بناتا ہے ہو یو آر بناتا ہے وہ یہ ہو یہ رائے ہم تور پر کہ ہم پاگے پردے ہیں ہم وہ کسی نے کہا کتا تیرا کن لے گیا تو کتے کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں کسی نے کہا کتا تیرا کن لے گیا کتے دے پیچھے پاچ بے ہیں تسانوے پتے نہیں یہ سٹر پاچے جا رہے ہیں کیوں کس واسطے ساڑی دوڑ ہے اور اگر کتے کے پیچھے کسی نے کہا بھی دیا کہ کتا تیرا کن لے گیا تو پہلے کن تسماڑو یعنی ہم دیکھا دیکھی لائف میں سنوبش لائف میں پبلکلی ہمارا کیا ایمیج ہے اس کے پاس گھر ہے تو میرے پاس بھی گھر ہونا چاہیے اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے اس کا یہ سٹیٹاس ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے ہم پبلک فوکسڈ زندگی گزارنے کی پیچھے لگ پڑے وہ بھول گئے جو ہم اب پبلک فوکس میں آپ کو پیسہ چاہیے بس ڈیفنیٹلی اس کو میچ کرنے کے لیے تو تو اس پیسے نے اس روٹی روزی نے بندے کو پاگل کر کے رکھ دی روٹی بندہ پاگل کر دی یعنی روٹی نے ہمیں پاگل کیا ہم بڑے بابو شابو سب کچھ دیکھنے کو نظر آتا ہے لیکن اندر سے ہم خاتمو کرے گئے ہیں اسی دوڑ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھے اریاز فیزیکل اور فائننشل کو میں نے سب سے نیچے رکھا ہے یعنی انسان کی جو کامیابیوں کی سب سے گھٹیا ترین شکل وہ اس کا پیسہ ہے یعنی آپ کہیں جی میں بلینر ہو گیا ہوں پیسہ پیسہ کمائیں آپ کا حق ہے کمانا چاہیے حق کلال سے کمائیں بھرپور کمائیں زیادہ کمائیں لیکن اگر پیسہ ہی سنٹر پوائنٹ آپ کو ہو گیا باقی سب کوئی بول گیا تو آپ سے بڑا آپ کو تو میں آپ کہہ رہا ہوں مجھے کہلیں اگر میرا سنٹر صرف پیسہ ہو گیا تو میرے سے سٹوپیڈ میرے سے نونسنس اور میرے سے whatever جو بھی آپ کو کتنے میں نیگیٹیو الفاظ ہے میرے ساتھ آپ لگا لیجی اگر پیسہ ہی میرا سنٹر پوائنٹ بن جاتا ہے تو پیسہ چاہیے کتنا چاہیے enough that you can live a peaceful life definitely minimalist یہ enough کا مطلب ہے نہیں کہ کروڑ اور میں آپ کو بتا ہوں یہ جو باکی چھے ایریاز چھے ایریاز ان چھے جب باکی پانچ ایریاز کو آپ کمائن کرتے یہ آپ کو اتنا کیپیبل کرتے پیسہ خود بہت آٹومیشن میں جاتا ہے یعنی اگر آپ فیزیکلی فٹ ہیں ویل سٹڈیڈ ہیں آپ سوشلی کنیکٹڈ ہیں آپ اموشنی سٹرونگ ہیں آپ کے بیک پر فیملی ہے آپ بچوں کے ساتھ بچہ بن سکتے ہیں اور موتبر بندوں کے ساتھ بیٹھے موتبر بات کر سکتے ہیں بہت ایک کرٹیکل سیچویشن ہوتی ہے ہم اپنے احواس باکتہ کر لیتے ہیں کیا وہاں پر آپ کے حواس قائم رہتے ہیں یا خود کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے یا ایریز 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 ایک ایسی تیریبل سیچویشن آ جاتی جہاں پر آپ لوس ایریز ان کی کوشش ہے کہ آپ ان کے ساتھ کے لئے اور آپ یہی بٹے میں تو بابو ہوں ایموشنلی ویک ہے بندہ وہ جو بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بن سکتا اور بڑوں کے ساتھ موتبرین کے ساتھ بیٹھ کے موتبر نہیں بن سکتا وہ ویک ہے تو یو نیڈ ٹو بی فائننشلی سٹرونگ یو نیڈ ٹو بی فیزیکلی سٹرونگ یو نیڈ ٹو بی اور یہ میں درجہ با درجہ کروں ان کی ویلیو سب سے اس کی اس سے زیادہ ہے یعنی اگر اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے سیت اچھی ہے تو آپ پیسے والے سے اچھے ایک بندے کے پاس بہت پیسہ سیت اس کے پاس آئی نہیں بکار ہے اس کے لیے پیسہ اس کے کس کام کا اور اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے سیت بھی ہے اور آپ پڑے لکھے لللو پنجو ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں آٹے کٹے ہیں چھے فٹ کد ہے گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں بندہ بچھا ہی نہیں ہم ہوتا ہے ایسا اکثر دیکھتے ہیں آپ بلکل یہ بھائی وہ دیکھ کے لگتا ہے ڈر لگتا ہے اس کی شخصیت سے اس کے کد سے لے کے ڈر لگتا ہے پیسہ بھی بہت ہے سیت بھی بہت ہے اکل ٹکے کی نہیں ہے کیا فائدہ بلکل اور اس سے آگے اس سے آگے پیسہ ہے صحت ہے اکل بھی ہے آپ اس اکل کا استعمال کر کے پبلک سے ملی نہیں سکتے اپنے اندر ہی مست ہے کونگا مہدک بکار ہیں آپ 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 سوچلی کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں ایک ایسا بندہ جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے پیڑا لکھا بھی نہیں ہے بٹ ہیز ویل کنیکٹڈ تو در ریسٹ آف در سوسائیٹی آواز بند کر بٹا ہیز ویل کنیکٹڈ تو در سوسائیٹی ریسٹ آف سوسائیٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے ملن ساری ہے بیٹن مٹن کی تمیز ہے لوگوں سے اچھے طرح سے مل سکتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں یہ نہیں کہ دفع دفع دور کرتے ہیں کئی مردبہ لوگوں کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں چوتھی نہیں ہوتی لیکن وہ ملنا چاہتے ہیں تو لوگ ان سے کھے کھاتے ہیں یہ کھچی کھچ آدمی ہے ملتا ہے لوگوں سے ملتا ہے آپ کھا چاہتے ہیں تو you are socially connected اور اگر ان سے بھی زیادہ آپ فیملی کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں you're backed by a family you have a loving family آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ انساعت کھیلتے ہیں ککلو پپلو سارا کرتے ہیں موتبرین کے ساتھ بیٹھے ہیں تو موتبر بات کرسے ہیں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں پیسہ نہیں ہے سیحت نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے سوشلیزم نہیں ہے لیکن آپ ویل ایموشنلی سٹرونگ ہیں ایموشنلی سٹرونگ کی دو خوبی ہیں بتائیں بچوں کے ساتھ بچہ بڑوں کے ساتھ بڑا بن سکتے ہیں تو آپ یہ سب نہیں ہے اکیلا یہ ہے تو کافی ہے اور اس سے بھی اوپر اگر آپ spiritually سٹرونگ ہیں تو یہ ساری باقی چیزوں سے زیادہ نمبر ہے اس کے اکیلے کے آپ سمجھ لیں اس کا کتنا نمبر ایک بالکل آپ کے پاس کتنے پیسے چاہیے آپ کو وہ ایک عام مندے کو پاکستان میں ایک بیسک اچھی نورمل سمپل سمپلی فائیڈ لائیو گزارنے کے لئے کتنے پیسے چاہیے بہت تھوڑوں سے کتنے تقریب ہیں پانچ افراد کی ایک فیملی ہے پانچ افراد کی فیملی کے لئے آپ کتنے پیسے چاہتے ہیں کتنے ہونے چاہیے میرے خیال میں تیس چالیس ہزار پہ تیس چالیس تھوڑے لاکھ کر لو چلیں ہاں لاکھ کر لو کرائے بیل سچ ساگے مہنگ آئیو لاکھ لاکھ روپے کوئی چیز نہیں ہے بلی می کوئی چیز نہیں ہے مجھ سے پوچھیں ہو گیا یقین ہے بلی می جب آپ کی یہ باقی چیزیں پوری ہیں یہ خود بخود ہو نہیں it is automatic یہ جو پیسہ ہے پیسہ جب یہ چیزیں آپ کے سٹونگ ہو گئی تو یہ چیزیں یہ خود ہو جائے automatic ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے اور اس کے پاس صحت ہے یہ اس سے زیادہ امیر ہے بلکل اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور صحت بھی ہے لیکن اس کے پاس اکل نہیں ہے تو یہ اکل والا ان دونوں سے امیر ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے صحت بھی نہیں ہے لیکن اکل سمجھ ہے اس کے پاس پڑا لکھا آدمی ہے سمجھ بوجھا ہے اس سے بیٹر نوٹھا نہیں ہے لیکن پڑا لکھا سمجھ بوجھا ہے تو یہ پیسے وعلاے سے اور سیعة سے زیادہ اس کو ایک نمبر اس کو تین نمبر تین گنا بڑا ہے اس کو نو نمبر یہ اس سے یہ والے پیسے والے سے کتنے گنا بہتر ہے نو گنا سیعت والے سے gross اور اسے اوپر آتے ہیں سوشلی کنیکٹڈ اس سے تین گنا بڑا ہے زیادہ STRONG ہے اس سے نو گنا زیادہ STRONG ہے اور اس سے ستائیس گناہ زیادہ STRONG ہے یعنی جو سوشلی کنیکٹڈ placed بیٹھنواٹھن میلن سا manufacturers کام لینا جانتا ہے کام دینا جانتا ہے جو اس سے کام لینا چاہے دے سکتا ہے یہ نہیں کہ اور کوئی پیجند ہے ہمم یہ چکر دیتا ہے بڑا اچھے تعلقات ہیں لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ اس سے کام لیتے ہیں وہ اس سے کام لیتا ہے یہ اس سے پڑے لکھے آدمی سے تین گناہ زیادہ سٹرونگ ہے سیحت والے سے نو گناہ زیادہ سٹرونگ ہے اور اس سے فینانشل سے کام لیتے ہیں خرب پتی آدمی سے یہ ویلس کنیکٹڈ بندہ اس سے ستائیس گناہ زیادہ سٹرونگ ہے اور اس سے اوپر آتا ہے یہ ایموشنلی سٹرونگ بچوں کے ساتھ بچہ بن سکتا ہے بڑوں کے ساتھ بڑا بن سکتا ہے اس سے تین گناہ اس سے نو گناہ اس سے ستائیس گناہ اس سے اکیاسی گناہ جو بندہ اموشنلی توIR پر سترونگ ہے اموشنل، اموشنل میں جو انڈرستین گاہبینیس آپ محسوس کر سکتے ہیں اور آپ دکھوں کو محسوس کر سکتے ہیں �موشنل سٹرنگ کیا ہے دکھ کی بات ہے تو آپ کہیں جیسے ہمانو فارک نہیں پہنے ہمارے یہ واقعی ہے یہ چیز بہت مطلب بے ماہنیسی ہو جاتے ہیں بے ماہنیسی ہو جاتے ہیں اور آپ ہمساہی ہیں میں تانوں پاروائی نہیں مردی نے دکھ آپ کو پاروائی ہے آپ کو دکھ ہے نہیں ہے تو آپ بکار ہیں آپ اموشنلی طور پر ویک ہیں دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بن سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ بڑا بن سکتے ہیں ٹھیک ہے critical situations آتی ہے اپ کے اوپر کرائیسز آتی ہیں challenge's آتی ہیں کئی مرتبہ پریشر آتا ہے social pressure آتا ہے کہی مرتبہ پریاں میں بیٹے ہوئے آپ کے اوپر پریشر آتا ہے can you handle that if you are the person who handles all these things well بچوں کو easily ان کے ساتھ بچوں کا گوڑا بننا آتا ہے نہیں آتا تو بیکار ہے آپ اموشنلی فیک ہے پھر بچے کہتے ہیں مجھے یہ کر کے دو آپ ان کو لوجکس دے ہیں آگے کمزور آدمی آپ بچے کہتے ہیں مجھے گاڑی لے دوں لے دے دیتی آدھے گنٹے بات کرتے ہیں پھر اور لے کے دو آپ کہتے ہیں ابھی تو لے دیئے اس کی اپنی لوجک ہے آپ اس کو لوجک مت سنائے آپ اس کو لوجک سنا رہے ہیں تو آپ کمزور آدمی ہیں اس کے ساتھ بنی بچے بچے کے ساتھ بچے بننے کا مطلب ہے بچوں کی طرح سوچیں بچوں کے لیول پر سوچیں اور بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو بڑوں کے لیول پر بیٹھیں وہاں کہ وہاں بچوں والی بات کریں یہ ہے اموشنل سٹرنٹس تو اگر آپ اموشنلی سٹرنگ ہیں اموشنلی سٹرنگ ہیں تو آپ سوشلی کنیکٹڈ سے تین گناہ ریچ ہیں پڑے لکھے سے نو گناہ ریچ ہیں ہیلڈی سے ستائیس گناہ ریچ ہیں اور جو ہیلڈی آدمی ہے اسے اکیاسی گناہ ریچ ہیں اور اس سے اوپر آتا ہے فقیر فقیر سپیرچولی سٹرنگ وہ جو میں بات کر رہا تھا انا خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدن جب آپ سپیرچولی سٹرنگ ہیں کیا مطلب ہے آپ لگاو ہے آپ کی رب کے ساتھ کرییٹر کے ساتھ ہم بالکل ٹھیک ہے آپ جدا نہیں ہیں آپ جدا نہیں ہیں آپ جو نو دیٹ ایک ہے سونی 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 مولوی صاحب نے کہا جیسے ایک خداوند ہے اور مولوی صاحب نے کہا جیسے رب ہے ایک رسول ہے بس سونی 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 ہے آپ نے ہڈبیتی نہیں کی وہ محبت رسول کوشش نہیں کی اسک رسول اللہ کے ساتھ جو بندگی ہے اور یہ سللہ اللہ سے رسول اور ان کی اہل بیت اور آپ تک جیسے پہنچتے ہیں ایک کنکشن ہے پوری لین ہے چین ہے اور اگر آپ اس کا ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کا آئی ہو تو پھر آپ تو دین یو بیکم دی الٹیمیٹ بیم تو میں آپ نے پوچھا میں کیسے زندگی بزارت ہوں میرے پاس یہ سٹینڈر ہے یہ پیرامیٹر ہے جس کے اوپر میں رکھ کے اپنے آپ کو پیمائش کرتا ہوں اور پیمائش کرتا ہوں یہ پیمانہ ہے جس میں میں اپنے آپ کو جانجتا ہوں اور اس میں پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں کہاں فیل ہوں کہاں پاس ہوں so I need enough money to live to support my family and I'm making that well ٹھیک ہے وہ رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے پیسہ آ رہا ہے ضرورت سے کئی مرد بہت زیادہ آتا ہے تو وہ جو ضرورت سے زیادہ آتا ہے وہ میرا اپنا گھر کا لگتنا ہے تھوڑا سا ہے چھوٹی سے فیملی ہے سادے سے زندگی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہو کے جو باقی ہوتا ہے بلکہ باقی کا ہوتا ہے بہت کے جو رہ جاتا ہے ہم کھالت ہیں ٹھیک ہے تو مہلے داروں کے ساتھ بیٹھن اٹھن ملن ساری کچھن کو شیئر کرنا ٹھیک ہے اور جو آپ کہتے ہیں صدقہ کرنا چاہیے خیرات کرنی چاہیے گیونگ گیونگ ہینڈ رہنے چاہیے یہ سپیریچول سائیڈ ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان چھے ایریاز میں کیا پرپورشن ہے میرا تو عام طور پر یہ ہے کہ ہماری جو بچے ہیں وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ کنا کمانے کی کریئے کہ پیسہ کمائیے کیڑا کام کریئے کہ پیسہ کمالیے این جو پھر کل سدھے پیسے دے پیچھے پینا نا پھر پیسے نا اور اڑا نا ہے پھر تن من دن سا کچھ لگ جائے گا ایمان بھک جائے گا چتر چلا کی مکاری سب کچھ کر گزریں گے کیونکہ مقصد پیسہ ہے نہیں کہا جاتا ہے کہ everything is fair in love and war نہیں زیادتی ہے نہ جی اصول ہوتے ہیں آر چیز کے ٹھیک ہے well actually یہ والے نا ہم نے اصول لی دوسروں کے پکڑ لی ہے اصول ہے ہی نہیں ہے یہ اصولوں میں ہے ہی نہیں اصول نہیں ہے کسی کا بھی اصول نہیں ہے چلاک بات چلاکی کوئی اصول تو نہیں ہے آپ کہیں میں مکاری کر کے کسی کو جوٹ بول کے دونمری کر کے بس پگڑی گھما کے ٹوپی گھما کے میں پیسے کمالوں you are a wrong man یہ روکی مجھے کہلیں میں اپنی طرح بھی کہہ دیتا ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ہمیں wrong man یہ کوئی اصول نہیں ہے محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں اور جنگ کے بھی جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے اصول ہوتے ہیں تو یہ جو پیسے کے پیچھے باگنا نا ان باقی چیزوں کو بیلڈ کریں اگر آپ اوپر والے کو بیلڈ کر لیتے ہیں نیچے والا خود بہت بیلڈ ہو جائے گا you start building from the top and the rest will follow ٹھیک ہے مللو تسوی اگر آپ اکیاسی کتا سینا اکیاسی دا تین ارد بھی میں اری میری میری دار بھی اکیاسی تیاسی ایک سو ساٹھ تے ایک سو چالی دو سو چالی تہتین اتے دو سو تراشی دو سو تراشی بنتا ہے تو تو ہونو ایک نمبر چاہی دے یہ دو سو تراشی دے پھر تو ہونو ہر پیسیمم کی طرف جانا چاہ رہا ہو پیپر ہے چھے نمبر اس اللہ علیہーハف recession plead frak چین سوال نے پہلے سوال päšt یک نمبر ملة گا اگر سکتے یک نمبر ملنے گا اگر سکتے یک نو ملنے گی اس کتے یک نمبر ملنے گے اگر سکتے یک کتے یک دو سر transformative سکتے یک خالدہ ہو 세�ablo سکتے یک دو سر Gerilim حلی ایک نمبر ملنے گا نمبر اسکتے یک تن номبر اسکتے تا یک نمبر اے دے نو نمبر اے دے ستائی نمبر اے دے ایک ایسی نمبر تے دے دو سو دو سو ترتالی نمبر تو اسی کیڑا سوال حل کرنا چاہتے ہو ظاہر ہے میکسیمم کی طرف ہر کوئی جانا جا رہا ہے یہی غلطی ہے ہم یہ ایک نمبر کے پیشے باگے پھرنے اور اس نے رولاک رکھ دیا انسان کو انسان بھول ہی گیا وہ ہے کیا انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ خود کو پہچان پائے وہ کون کیا میرے پاس محل ہوں گاڑیاں ہوں بنگلے ہوں بینک بیلنس ہو میرا سٹیٹس ہو ویلیو ہو تب میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کھنگال کے دیکھیں ٹکا نہیں پتا ہوں نے اپنے بارے میں تم خود کو پہچانو تو تم اپنے رب کو پہچانو گے بلیا کی جانا میں کون زبردست تو خود کو ہو یہ رہا ہوتا یہ کہ پیسے ہمیں پیسے کو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا پیسے کا کام ہے پیسے نے ہماری غلامی کرنی تھی ہو کیا ہوا کیا ہم پیسے کے غلام ہو گئے ہیں پیسے کے لیے ہم بیچنے کو تیارے ہیں یہ جو ریٹ ہے یہ الٹا چل رہا ہے نا تو اسی لیے جو ہے ہم خسارے میں جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ پانی نکلے اور ہمیں سہراب کرے یہ الٹ ہو رہا ہے جو کچھ ہے وہ بھی خوشک ہوتا جا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے انسان کے لیے یہ جہاں ہے انسان جہاں کے لیے نہیں ہے آپ ہونا یہ چاہیے میں تو ایسا ہی سوچتا ہوں اب باقی پتہ نہیں باقی دنیا سو سکتا ہے اس سے کوئی نوٹس لے لیں کوئی بچے آئی ایم دا سینٹر او دا یونیورس یہ میں یہ نہیں کہا کہ میں خودگارز آدمی ہوں سب چیزیں جو ہے نا وہ میرے لیے ہیں یہ سارے سبزیاں پھل ہوا جو خدا نے جو کچھ بھی انسانوں کے لیے بنے بلکل سب آپ سپریم ہیں سپریم کریچر اشرف المخلوقات بلکل ہم نوکر بن گے ساری چیزوں کے ہم مشینوں کے نوکر بن گے ہم سوسائٹی کے نوکر بن گے ہاں آپ ہمبل ہوں جو میں نے ملن ساری کا کہا اس کے اصول ہے کہ آپ سرنڈر کرتے ہیں ہمبل ہوتے ہیں تو ملتے ہیں لوگ آپ سے ہمبل ایک ہوتا ہے ہمبل اور ایک ہوتا ہے سٹوپڈ فرق ہے سٹوپ اور ہمبل میں کیا فرق ہے ہمبل ہے کہ وہ کد اس کا پورا ہے شان پوری ہے وکار پورا ہے لیکن اگلے کی انر کے لیے اس کو نیچے نہ دکھانے کے لیے آپ اس کے لیول پر ملتے ہیں بلکل یعنی ایک بندہ بلکل میگر سا ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے اور آپ بڑے ویلیوبل ہیں تو ہمبل ہونے کا مطلب ہے آپ اس کی لیول پر آ کے اس سے بات کریں اس سے محسوس ہو کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ کیا ہے بینگ ہمبل بادشاہ ہے تو آپ اس کے سامنے بھی ہمبل ہیں یہ بادشاہ میں نے ادھی کی پرواہ ہے یہ اکڑپن ہے یہ اکڑپن ہے نہیں نہیں ہمبل انسانوں کے ساتھ ملتے ہوئے تو ہمبل ہی ہونا ہے آپ آئے ہیں تو میرا آپ کے ساتھ پروایا کوئی رکھا تو نہیں ہونا چاہیے پیار محبت ہونا چاہیے پیار بھائیوں ہونا چاہیے آپ کو پتہ چلے کہ بندہ مجھ سے ملائے تو اس کا مجھے محبت سے اس نے ریسیو کیا محبت سے مجھے بلکل اس لئے نہیں اچھا ہمبل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی رول آئے ادھانا جڑی طلب ہے لالا چاہے وہ پھر آپ کو سٹوپیڈ بناتا ہے لالا سٹوپیڈ بناتا ہے اگر مجھے آپ سے کوئی لالا چاہے اس لئے میں آپ کے ساتھ ہمبل ہونے کی کوشش کروں تو میں سٹوپیڈ ہو رہا ہوں اصلا میں میں ہمبل نہیں ہو رہا اپنے مقصد کے لئے کسی کے سامنے جھکنے کو سٹوپیڈ کریں سٹوپ کو نہ چھک جانا اپنے مقصد کی اچیومنٹ کے لئے وہ جسے کہتے ہیں گدے کو باپ بنانا ٹھیک ہے یہ اصول یہ میں آپ کہہ رہے تھے آپ کیسے ہو ہو یو آر کیسے میں کہتا ہوں یہ اصول ہیں جو وضع ہیں ہمارے لئے ہمارے قرآن سے ہمارے اسلام سے اقبال کی شاعری سے فقراء کی شاعری سے یہ واضح اصول ہیں صرف میں یہ کروں کہ ان کے اوپر ان کے مطابق زندگی گزارنی کے پرامیٹر یہ ہے کہاں تک کامیاب میں ہو پاتا ہوں یا نہیں ہو پاتا یہ الگ بات ہے یعنی میار پیماننا یہ ہے زندگی کو دیکھنے کا میں نے کہا کہ میں ایک روڑی اٹھانے والے سے ملوں یا ملک بادشاہ سے ملوں میرا رویہ کیسا ہونے چاہیے الگ ہونا چاہیے ایک جیسا ہونے چاہیے ان کے حساب سے ان کے لیول کا ہونا چاہیے میرا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہے تو پھر میں ہمبل آدمی ہوں اس کو بھی پیار سے بات کرتا ہوں اور اس کو بھی پیار سے بات کرتا ہوں جو روڑی اٹھانے والا ہے اس کو مددکارتا نہیں میں اسے سٹوپیڈ نہیں کر رہا میں خود کو سٹوپیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر بادشاہ کے سامنے میں جھک رہا ہوں کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے یا اللہ علیہ کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک آیت ہے شاید میں ایرابیکس ٹھیک بول رہا ہوں یا نہیں مانی مطلب اس کا یہ کہ والی والی سٹینڈڈر ہے ہمارا میں نے کہا اپنے میں ماہ رہا ہونے کسی ٹھیکچول ہے کہ والی اور والی میں یہ میں نے کہا رہا کہ حول اور مظاہر میں بھی سپیریچولی سٹرونگ ہے اور جو سپیریچولی سٹرونگ ہوتا ہے اس کو ہر دنیا پسند کرتی ہے ایک ہوتا ہے مرلیجیس ہونا اور ایک ہوتا ہے سپیرچول ہوتا ریلیجیس ہیں تو آپ کی کانٹردیکشنز بہت زیادہ آپس میں بھی کانٹرڈکشنز ہوگی آپ کے جو سکول آف تارٹ ہے اور کسی دوسرے آپ کے اپنی مذہب میں کتنے پھرکے ہیں بلکل وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ریلیجن میں آپ کے ڈیفرنسیز ہو سکتے ہیں اور آپ کو کسی کو جیجمنٹل ہو کے دیکھ سکتے ہیں فقیر کو کوئی جیجمنٹل نہیں دیکھتا وہ ہے ہی محبت کرنے والا اس کے پاس ہے ہی ایک چیز اس نے کمائی ہی صرف محبت ہے اس نے پیار کمائیا اور پیار ہی بانٹا ہے اور پیار وہ ہی دے سکتا ہے جس کو ملا ہو بلکل جس نے کمائیا وہ ہی دے سکتا ہے دوسرے کے پاس ہی کچھ نہیں تو بانٹیں وہ جو آپ کو ملا ہو پیسہ ہے تو پیسہ بانٹو سہیت ہے تو سہیت بانٹو پڑے لکھے ہو تو کتابیں بانٹو اور اگر آپ سوشلی ہو تو تو سوشلی آویلیب لوگوں کے لگے کام آئے ہے نہیں کہ میں اپنے جوگا سینٹر اپنے آپ کو رکھیں لیکن اتنا وسیع اپنے آپ کو رکھیں کہ وہ پوری کائنات کے لیے جہاں بلے خیر کا انسان جب آپ سینٹر پوائنٹ رہتے ہیں آپ یعنی سینٹر پوائنٹ کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیسہ دیلا کٹھا کر لو کائنات کٹھے سینٹر پوائنٹ کا مطلب ہے کامپوزیشن آف آل دیس تنگز ایک نمبر ہے او دوسر ترالی نمبر نے اگریگیٹ کیا ہے اگریگیٹیو نمبر کتنے آپ کے انہیں ہارے نو کر رہو نا کوئی ہزار بارہ سو نمبر بن دینے ہم؟ ہزار کے کنے میں نے پتہ نہیں ہے بچے میت اپنی لاحل ہیں ہاں جی میت والے کمٹس میں بتائیے گا ہاں تو یہ میں نے کہا یہ ایک پیسے کا ایک نمبر سہت کے تین نمبر کتنے ہو گئے چار اس کے نو چار اور نو کتنے ہو گئے سر ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں میں وہی کارا ہوں میں آگے نہیں گلا ہم خوں کیا جو گنات گا میں نے داستریا مراحل smart میں نے کہا پیسے compr ہمنکے ہیں کہ یہ نمبر ہیں ٹ Скول ہوج squadMag اور ٹcurrent weak تو کامل سری홀 تو س عنی quart تو کاملنا یقین کے لگو تو کاملنا یقین تو سعجاؤ نہ ایک نمبر کے لیدے سعجی کہ کاملاؤARE pegar ایک نمبر ہے کہ کہ لیشتار ہے جس نمبر اب تینo تو اگر تھوڑے بہتے پڑے لکھتے ہیں پانچے نمبر ملے جائیں گے بہت پڑے لکھے ہیں تو نو نمبر ملے جائیں گے یعنی ٹوٹل نمبر اس کے نو ہیں آپ اس میں سے خود کو دو دیتے ہیں تین دیتے ہیں پانچ دیتے ہیں ایوری جائیں تو آپ پانچے تو دے ہی دیں گے ٹھیک ہے سوشلی کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو بیسک لیول پر ہے تو زیرو ہے تھوڑا بہتا ملے کے لیول پر آنا جانا میلنا اٹھنا ہے ٹھیک ہے تو ستائیس میں سے جیتنے آپ کے بنتیں دے لیں ٹھیک ہے ستائیس میں سے کچھ نا کچھ تو دیں گے اور اگر آپ اموشنلی طور پر بچوں کے ساتھ ہر ایک ایک ہی کھی کھلتا ہے تو اکاسی چو بچوں کوئی دوسرا کوئی چالی نمبر دلا بھی جانگے ہم میں گیا اکاسی نمبر نے تو چالی دلا بھی جانگے کسی پنیال آپ جانگے وہ موتبر بھی آیا بچوں کے ساتھ تو وہ ٹوٹل نمبر اکاسی یعنی دے جانگے جانگے بھی ہی چالی نمبر لے لوگ گا یعنی دے جو فول لے فلکے بھی ہی ایک نمبر لے اوپر جو بتایا ہے دو سو تار تالیس یہ سب کا اگریگیٹ کر کے یو بکم اے بندن پرسن کھلا اوور بیونڈ یو بکم اے بیونڈ پرسن این ویس بیونڈ ایس آلویز ڈیلیوری وہ دیکھو انہ کند ہے وہ جو بیونڈ آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے وہ بانٹ بانٹ تھک جائے مقتہ نہیں ہے زبردست یہ پیسہ جو ہے نا یہ جب اوپر والے چار پانچ ایریاز ہم نے کور کر لیا نا نیچے والا اتنا ہو جائے گا میں گیا ہو گیا صحیح اور میں نے ایک ہم نے وصف پڑھا اللہ تعالیٰ کہا کن فیا کون اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو اس کے بندے ہوئے ہیں ان کو وصف اتا کر دی ہے صحیح تمنا درد دل کو کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں فقیر آپ دیکھیں نا فقیر دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں کیا ہے کون اتا نہیں کر دیا گیا اسے اس نے اپنی مرضی کو اس بندگی میں تابع کر دی ہے میرے صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد پاک بابا جی میرے فرماتے ہیں وہ کہتا ہے پھترا فقیر جید ہونڈا انہیں اپنے آپ نو انک مارے ہونڈا ہے انک سرنڈر کیتا ہونڈا کہ انہیں رب نو راضی کالے ہونڈا ہے کہتا ہے پھر جب وہ کہتا ہے جو جب راضی ہو جاتا ہے پھر جو وہ کہتا ہے وہ اس کی زبانی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے بولتا ہی کچھ نہیں ہے وہ جو رضا ہے وہی بولتا ہے جو رب کی رضا ہے وہ بولتا ہی وہی ہے تو کئی مرد بار رضا اس کے ہاتھ میں دے جائے چل بھئی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں آپ اپنے آپ کو اس طرف محبت کا مطلب کیا ہے سرنڈر کرنے کا نام ہے محبت کرنے کا ماہ وہ کوئی قبضے کرنے کا نام نہیں ہوتا کوڑی نہ محبت ہوگی دون میں ڈاکو لے آکے تھے فوجان لے آکے تھے پولیس لے آکے تھے میں مشٹنڈے لے آکے تھے میں چوکے لے جاوان گئے یہ محبت نہیں ہوتی یہ حواس ہوتی ہے سرنڈر کرنے کا نام ہے محبت سپرد کرنے کا نام ہے چھوڑ دینے کا نام ہے اور فکیر تو اسک کے لیول کا ہے محبت تو آئی چھوٹی سی چیز ٹھیک ہے وہ ریلیشنشپ کے بھی میں لیول آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس کو میں بلیف کرتا ہوں سب سے پہلے لیول آتا ریلیشنشپ کا فلٹ you see somebody you see something you like it that's all یہ فلٹ ہے آپ نے دیکھا اچھا لگا بات کوئی نہیں کی یہ فلٹ ہے فلٹ صرف لڑکی سے نہیں ہوتا آپ نے ایک بندہ دیکھا he's a decent man اچھا لگا آپ نے بات کوئی نہیں کی یہ فلٹ ہے ایک لڑکی دیکھی اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے فلٹ ہے آپ نے مٹھائی دیکھی کھانے کا دل کر رہے پیسے نہیں ہے فلٹ ہے کامیاب کسی کو دیکھا آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے اس کو دیکھ کے متاثر ہوئے ہیں یہ کیا ہے فلٹ ہے تو ریلیشنشپ کا یہ پہلا لیول ہے پہلا لیول ہے ریلیشنشپ کا فلٹ اگر آپ یہ کولو قرار ہو جاتی ہے آپ کی دیکھا اچھا لگا ہیلو آگے سے بھی ہیلو ہو گیا رومنس two people enjoying two things are two people enjoying a company is a romance ٹھیک ہے شادیاں میکسیمم رومنس تک پہنچ پاتی ہے محبت تک نہیں پہنچتی محبت اس سے اوپر کا محبت شادیوں میں ممکن ہے ہی نہیں فلٹ ہوتا ہے فلٹ ہونے کے بعد شادی ہو گیا تھی رومنس ہو گیا رومنس چلتا رہتا ہے وہ شادی سے پہلے کر لیں شادی سے بات کر لیں رومنس ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے محبت ہو گی جب آپ الگ ہو جائیں گے اور ایک کو ہو گی فلٹ جی پسند آیا فلٹ تعلق ہو گیا رومنس اور یہ تعلق میں جب رہتے ہیں تو آپ رومنس ہی کرتے ہیں سارے جنگے وہ بھی نہیں رہتا پھر کمپرومائزی چل جاتے ہیں اللہ کی جب ہوتے ہیں تو آپ کو محبت ہوتی ہے اور یہ یہاں سے آپ باوضو ہو جاتے ہیں پاکیزہ ترین ہو جاتا ہے انسان محبت انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے محبت ہے کیا اپنی ذات کو فنا کر دینا اپنے محبوکو کے ساتھ اس کی رضا میں اس کی مرضی میں اس کو جو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق غلط ہے یہ صحیح ہے آپ کو اسی کی رضا ہی سب سے پہلی ترجیح ہے ٹھیک ہے اب اے میرے احساس جنوں کیا مجھے دینا دریا اس سے بخشا ہے تو سہرا مجھے دینا اور چھو جائے جو ہوا تو خوشبو تیری آئے جاتے ہوئے ایک زخم مجھے ایسا دینا کہ مجھے زخم یعنی مجھے زخم بھی تیری خوشبو سمسون کے بتا سکیں گے کہ تیری طرف سے آئیے باوضوعی کر سکتا ہے بندہ ہی جو سرنڈر کر دیتا ہے سپورد کر دیتا ہے ٹوٹل سبمیشن کر دیتا ہے فلٹ ون سائیڈڈ اپنی ذات کے لیے رومنس اپنی ذات کے لیے ان میں دونوں میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا یعنی ذات کے لیے چلی جاندہ چلائی جائے ہو ڈنگ ٹپاو کام ہے پاوانساری سن کے کوئی چلی جائے ہو مخلص نہیں ہے ہر کوئی اپنی سائیڈ کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے یہاں پر اپنی سائیڈ کو چھوڑ دی جاتا ہے اپنی میں کو سپورد کر دی جاتا ہے اس کی میں کے سامنے اپنی میں کو سرنڈر کر دی جاتا ہے تو جو چھے ایریاز میں بچارہا تھا اس کی مرضی کے مطابق جاتا ہے فکیر کی مرضی کے مطابق سب کچھ کیوں ہو جاتی ہر چیز کیونکہ ریلیشنشپ کے لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں عام ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے فلرٹ ہوتا ہے ون سائیڈ رومنس ہوتا ہے ٹوٹ سائیڈ مخلص کوئی بھی نہیں ان میں سے دو لوگ رومنس میں ہیں وہ پری ماریج ہے یا آفتر ماریج ہے مخلص کوئی بھی نہیں ہے سروایویل ذات کو مینٹین کرتے ہیں جب ان میں سے سپریشن ہونے لگتی ہے تو ایک کو ہو جاتی ہے محبت محبت تو ہوتی بچھڑ کے مل کے کبھی محبت نہیں ہوئی محبت کبھی کسی نے جوائی نہیں کی ون سائیڈ ہے یاد ہے محبت کسی کی ذات میں خود کو گواہ دینے کا نام ہے محبت آج کلی ایک ڈراما چل رہا ہے رکھ سے بسمل موسیٰ ہے محبت کرنے والا اگلے کو پروائی نہیں ہے سب کوئی تن من دھن اس کے لئے لگا دینا ہے اگلے کو پروائی نہیں ہے یہاں سے باوزو ہو جاتا ہے اس کی ویلیوز اس کی ٹوٹل زندگی کا پرسپیکٹیو ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جب وہ تڑپتا ہے کھپتا ہے مرتا ہے درد سہتا ہے اور یہ پکتے پکتے پھر کوئی ایسا آ جاتا ہے مرشد اس کی زندگی میں پھر اس سے ہو جاتی ہے اس کو عشق عشق بھی ون سائیڈ ہے اس میں رسپانس ملتا ہے لیکن اس میں بھی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے ٹو سائیڈ نہیں چاہتا ہے اس میں چاہت نہیں ہو سکتی ٹو سائیڈ آپ جائیں بھی تو اگلہ نہ بغیرہ تب بھی آپ اس کے ہیں اپنے مرشد کے سامنے اپنے جو آپ کا جو شیخ ہے آپ اس کی ذات میں ہنڈر پرسنٹ زم ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے نائنٹی نائن پرسن تو اڈی مرزی تھی ایک پرسن میری مرزی نہیں یہ نہیں چلے گا یہ پرپورشن ہی نہیں ہے محبت میں بھی یہی پرپورشن ہے محبت میں آپ تڑپتے ہیں اسے پانے کے لیے اور یہاں پر تو آپ ٹوٹل سبمیشن کرتے ہیں اس کا میار اتنا ہوتا ہے کہ آپ نائنٹی نائن پرسن ون پرسن بھی آپ کا چانس نہیں چلتا فقیر کا میار یہ ہوتا ہے جو فقیر ہے ایک ہوتا دوکہ میں آپ کو جو ریل فقیر ہے صوفی ہے اللہ کا ولی ہے ولی ہے مرشد ہے اس کا میار اتنا بلند ہے کہ آپ نائنٹی نائن پرسن بھی اپنی میں کو اپنی مرزی کو اس کے سامنے سپورد کر دیں تب بھی آپ فعل ہیں آپ ریجیکٹڈ ہیں اس کی نظر میں ٹھیک ہے you need to submit ون ہنڈر پرسنٹ ون ہنڈر پرسنٹ یہ میار ہے اس کا تو اس سے وہ آگے وہ لے کے جاتا ہے آپ کو عبادت کے لیے والے تک تو رومین فلرٹ رومینس لو عشق عبادت ہے ٹھیک ہے یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا نہ سر ٹوٹل سبمیشن کرنا ہوگی ٹوٹل اپنی مرزی ذرا بھی نہیں ہے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے جو اصول آپ کو دے دیئے گئے ہیں ان اصولوں میں سے اتنا رتی بھر بھی آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اگر آپ وہ نہیں ہیں تو آپ اس میں نہیں ہیں ڈنگ ٹپا ہو ہے پھر کم وہ والا معاملہ نہیں ہے سر فقیر کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے آپ فقیر کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ کمیٹمنٹ نہیں دے سکتے اللہ کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں اور فقیر وہ ہے جس نے ہنڈر پرسنٹ سپورت کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرزیوں کے اپنی مرزیاں اس کے ساتھ ملاتا ہے کی نہیں ملاتا ہے اس نے خود کو زم کر دیا اپنی ذات کو فنا کر دیا فنا فی اللہ پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے انسان اور وہ ہو نہیں پاتا بندہ اس کے لئے کیا دیکھیں یونس ایمرے دیکھیں بلکل یونس ایمرے دیکھیں وہ آپ کو پتا چلے گا تو اگر آپ میرد مجھے دیکھنے چاہتے ہیں مجھے یونس کی طرح دیکھیں میں بھی کئی میرا مرشد ہے تو میں بھی اڑیاں مارتا ہوں میں چاہتا ہوں ایسا ہو لیکن وہ چلنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بیٹا انجنی چلنا وہ فرماتے ہیں بیٹا ایک اندھی سرکار جے سرکار نہ واسطہ پیجے فکیر میرے فرماتے ہیں پہ جے سرکار نہ واسطہ پیجے آپ ساڑک پر جا رہے ہیں راستے میں پولیس والے نے عور رک لیا آپ کوئی بھی ہیں وہ تھے چونچرا نہیں کری دی وہ چوپ کر کے سرنڈر کر کے آتھ کھڑے کر کے کھڑو جائے کوئی خیر رہ جائے گی تو اڈی گل کوئی بن جائے گی یہ تو سی تھوڑی بھی جائیں کتنے نان ایتھو پڑھنے ہیں اوپ ہمیں تو ہمیں ایتھو پڑھنے تیب ہمیں تو ہمیں نالے تو پڑھنے کتھو پڑھنے ہیں آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اسے کیوں پکڑ رہے کہہ سکتے ہیں آپ کا پولیس سے ٹاکرا ہو جائے آپ کتنے بھی بھنے کھاؤں وہ آپ کو یہاں سے پکڑے یا جواں سے پکڑے ان کے ساتھ تمہیں سے پیش آنا ہی آپ کے لئے اکل مندی ہے سرنڈر کرنے میں ہی آپ کی آفیت ہے آپ سرنڈر کریں گے وہ دیکھیں گے کوئی تو نائس آدمی آیا ہے کوئی تو سارا دن چوڑ چوڑ آتے ہیں ٹکے کی ویلی ہونا ہے آگے سے بھنے کھاں آنکے کھڑے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ نمیڑتے بھی اسی طرح سے ان کو کوئی اچھا آدمی تو ملے اور روکیں تو آپ بائک پر بائک سے اتریں گاڑی میں ہیں تو گاڑی کو روکیں پارک کریں اتر کے آئیں ان سے سلام لیں عزت دیں انہیں یہ سٹوپ نہیں کر رہے آپ یہ میار ہے آپ کا یہ سرنڈر سٹنڈر ہے you have a set سٹنڈر اس لیے نہیں مل رہے کہ میں آپ پولیس والے ہیں تو آپ سے اسے ملے میں ہر ایک سے اسی ملتا ہوں انہیں یہ بھی نہ کروائیں کہ میں تو انہوں اس واستے مل رہے ہیں میں تو آڈے نہ کو لالا چھے میں انہوں خوف ہے نہ نہ کو خوف ہے نہ کو لالا چھے اسلام علیکم بھائی جن کیا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے تو سیجی چلا آنے تو آڈا آنے کرو جی وہ نہیں پہن جا آنے دینا سٹوپ ہو رہے ہیں آپ انہیں عزت دیں ان کے جو رائٹ ہے ان کی جو چیلنج مت کرو انہیں کہیں تو آڈی آثورٹی ہے میں تھے آگئے آسٹم میں مجرے میں گا مجرے میں گا تو سیجو کچھ کرو جس کے سامنے آپ یہ سرنڈر کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی تو آڈی آشارہ کٹے تو آڈے چلانا رہے ہیں تو سیجی کہو تو آڈی مرضی ہے آثورٹی ہے تو آڈی آہ آسٹم مجرے میں گا جو تو سیجی کہو تو سیجی ڈیسنٹ ہوتے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے he will let you go سات سال سے بخیر کپی کے میں نکلتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور اگر وہ کارٹ بھی دے تو کارٹیں یار اس کی آثورٹی ہے آپ مجھرے میں اس وقت ٹھیک ہے سرندر وہ میرے فرماتے ہیں صاحب کے پترہ جدو سرکار نو واسطہ پیجاوے وہ دے سامنے ہاتھ کھڑے کرنا ہی سب سے بڑی اکل مندی ہے وہ پمیتھو پڑے تھے بمیتھو پڑے کرتے بیٹا جیسے وہ سرکار ہے یہ بھی ویسے ہی سرکار ہے سرکار کے سامنے نہیں چلتی تو سے کہو نا سرکار دینے سامنے میری گل وی روے نا بھئی ایسے نہیں چلتا اللہ کے ساتھ بھی مندی کا معاملہ یہی ہے وہ کہہ جی میری گل روے اللہ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں میرا تعلق کو اور میری بات بھی رہے نا سر یہ نہیں چلتا آپ ٹوٹلی سرندر کر دیتے ہیں پھر وہ عطا کرتے آپ کو پھر وہ آپ کو کن عطا کرتے فقراء کو ولیوں کو آپ ولیوں کے سنتے نہیں کرش میں بالکل وہ اپنی میں کے لیے نہیں کرتے وہ اللہ تعالی کے حکم سے کرتے اللہ تعالی کے حکم سے ایسا کیونکہ اللہ تعالی انہوں نے اپنے حکم اپنے ہی سارے حکم تو ان کے تابع کر دی ہیں تو پھر ان کو عطا ہوتا ہے تو یہ جو چھے ایریاز میں نے بتائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ سٹینڈر ہے انسان کا ہم کہاں تک جا پاتے ہیں کہ ایسی پر ہی رہتے ہیں یا اس پر یا ساروں کے تھوڑے تھوڑے نمبر لے کے ایسے پر ایسے پر فیل مارکس بھی لیلانگے تاہاں ہی ایسے پر جانگے رہ جانگے ہم وہ ستار نا پاس ہونا آپ سپیرچولی ستار کے ساتھ بھی پاس ہونا تاب بھی ان سب سے ریچے آپ ہم ایسے کاسی نمبر بنے زی ہاں تھوڑے تو تھوڑے بھی کاسی طلاب بھی جانگے ہاں جی تھوڑے تھوڑے ان ان اور فیری باتے ہیں ایس سارے میڑ جاننا تاہاں ہی ایسے سٹار مارکس آلین برابر نہیں تو بندہ پاگل ہے ایسے پجیا فرد ہے تو میرے یہ حصول جو میں نے زندگی میں سیکھے ہیں سمجھے ہیں کچھ طبیعتاں پیدائشی طور پر ایسا میرے بارے میں تو والدین یہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش بھی کسی فقیر کی دعا سے ہوئی تھی تو پھر یہ میں بھی دیکھ پڑتا تھا کہ ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے تو یہ میں نے انگریزی سیکھی انگریزی پڑھانے شروع کی یہ بلے بلے وہ بوجے بابا وہ یہ سب کچھ لیکن مجھے پتا ہے کہ آخر کار میرا جو میرا ہائیسٹ پوائنٹ ہے آپ نے شاید سوال کرنا تھا یہ میں نے خود ہی بتا دوں میرا ہائیسٹ پوائنٹ فقیر کے دروازے پر بیٹھ کے جاڑو دینا ہے if I can measure myself جو آج کے میرے سٹینڈرڈ ہیں کہ میری گروت کی ہائیسٹ لیول جو ہے وہ ہے کہ فقیر کے سامنے دروازے پر بیٹھ کے میں جاڑو دوں ان کو دباؤں ان کے برتن دوں ٹھیک ہے ان کی نوکری کروں رائٹ سو فار یعنی میری جو وہ پانچ کلاسہ نہیں اور اس کلاسے میں پہنچے ہوں کہ میں لاکھوں روپے یا روزانہ کا کمال ہوں یا فقیر کے دروازے کا جاڑو دوں واسس ان سرندر کر کھڑ روں یہ مجھے لگتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے میراج ہے میرے لیے کہتے ہیں نماز مومن کی میراج ہے ٹھیک ہے نماز تکر پہنچے تا سائی پہن آہ آہ ہے نماز واقعی نماز ہے مومن کی میراج مومن ہوئے تا سائی مسلمان دی نماز تا نہیں کیا نماز مسلمان کی میراج ہے ایسا کبھی سنے مومن کم بہتے ہیں جب آپ سرندر کرتے ہیں وہ جب اس لیول پر آئیں گے اس ترے ادھر عابد پھر آپ کی نماز واقعی تو یہ فقیر ہیں میراج کے لیول تک جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز وہ میراج تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بڑی باتیں ہیں آپ نے بہت کمال کی باتیں کی اور جس طرح نام ہے نا اکمل اسی طرح باتیں بھی کمال کی ہیں سر کی اور انشاءاللہ آپ سے مزید باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ناظرین آپ کو ان میں سے کیا باتیں سمجھ آئیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ان سے سیکھا کیا سمجھا یہ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے کچھ سیکھ پائے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہاں اس کو لائک یا سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو بہر مچ اللہ حافظ